نمشکار آداب دوستوں میں جوہر آپ کا دوست میں اپنے چینل آئر ویج جلی بھوٹی گیان میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں جھار کھنڈ کے صدور علاقوں سے جلی بھوٹیوں کا پجانہ دوستوں آج میں آپ کے سوکچ ایک سوپر صدی ویچ جس کا نام بیل ہے اسے لے کر آیا ہوں چلیئے اس کے بھی سہ میں میں آپ کو زیادہ جانکاری دے دوں یا بہت ہی پرشد پیڑ ہے جو سمست بھارت میں پایا جاتا ہے یا ہمارے دھارمک کرمکانڈوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یا ایک جیونت پیڑ ہے یا پیڑ پراشین کال سے ہی گنکاری اور لاپکاری ہے اسی لیے اسے بہت سارے ویدوں نے جیونت پیڑ کے روپ میں بھی لکھا ہے جب ہم دیکھتے ہیں جب یہ پیلے ہو جاتے ہیں جب یہ پک جاتے ہیں جب یہ فل نہیں گرتے ہیں یا اسے ٹوڑا نہیں جاتا ہے تو پھر سے یہ ہارے ہو جاتے ہیں اور پھر سے یہ ایک کچھا فل ہو جاتا ہے اسی کارن سے اسے جیونت پیڑ کہتے ہیں دوستو آئیے اس کے بھی سے میں میں آپ کو کچھ ایسی جانکاری دے دوں جس سے آپ جان کر اپنے ڈیلی یوزے میں لا سکتے ہیں آپ اپنے روگوں کو دور کرنے کے لئے پریوب کر سکتے ہیں اس کے پتر جسے بیل پتر کہتے ہیں یہ پاچک ہوتا ہے یہ تردوس ناسک جسے واد پت کف کو ناس کرتا ہے کف ایمم گھاو کی سوجن کو دور کرنے والا ہوتا ہے یا سوجن کو دور کم کرنے والا ہے ویس تتھا مدومے یعنی جسے ڈائیوٹیز کہتے ہیں اسے دور کرنے میں بھی بہت اچھی اور شدی کے کام میں آتی ہے دوستو جدی ہمیں ملیریا کا بخار آ گیا ہوں تو اس کے پتوں کا جدی ہم چار پانچ پتے چبا لیتے ہیں تو یہ ہمارے بخار کو اتار دیتی ہے دوستو اسی پرکار سگر کے لئے میں ایک بہت ہی مہتکون چورن آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے میں سویم پھریوگ میں لاتا ہوں یا چورن آپ بیل پتر سو گرام تیج پتہ جیسے کہتے ہیں سو گرام میتھی دانا سو گرام اور جامون کے بیج سو گرام ان چاروں کو لے کر پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنا کر اس کا سیون کریں تو آپ کا مدومے یعنی سوگر کم ہو سکتا ہے اور یہ بہت ہی لابکاری اگنکاری ہے اس چورن کو سیون کرنے کی ویدھی ہے کہ آپ گرم پانی کے ساتھ سیون کریں جن گربتی ماتا و بہنوں کو یہ دی ہمیشہ جی مچ لاتا ہے اور اُلٹی ہوتی ہے تو بیل کے گیری کا چورن لے لیں یعنی بیل کی جو گیری ہوتی ہے اس کا چورن بنا کر لے لیں ایسے دکانوں میں بھی ایویلیبل ہوتا ہے تو اس چورن کو پانی میں ڈال کر سربت بنا کر اگر پیتے ہیں تو یہ آپ کی اُلٹی میں بھی بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے جدی بہت سارے لوگوں کو کبج ہو جاتا ہے تو کبج میں بھی اس کے گیری کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کا کبج دور ہو جائے گا اسی پرکار ایک بہت ہی اُپیوگی اوشدی اوشدی آپ کے شریر سے جدی بدبو آ رہی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنھیں پسینہ گند کرتا ہے تو اس گند کو دور کرنے کے لیے آپ اس کے پتروں کو یعنی پتوں کے چورن کو لیں لیں اور اس میں سمجھ کا چورن ملا لیں اور اسے پورے شریر میں مل لیں اس کے ملنے سے آپ کے شریر کا گند دور ہو جائے گا اور دو تین بار کے پریوک سے ہی آپ کے شریر سے پسینی کی بدبو دور ہو جائے گی دوستوں اسی پرکار میرے یوٹیوب چینل آئر ویج جڑی بوٹی گیان کے ساتھ بنے رہیں میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کرنا نہ گھولیں تھینکیو آپ کا دوست